بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائٹس و دوبیت بھٹی میں آپ کو خوش آمدید براؤڈشیٹ انکوئری کمیشن رپورٹ کا جو خلاصہ تھا وہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کچھ مزید چیزیں میں نے نکالی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں میں تین چار چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اس میں وہ جو چھے لوگ جو سیول لوگ ہیں جن کے خلاف کریمنل کاروائی کا حکم دے دیا گیا ہے کابینہ کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں اور اس کے بعد جرنیل کو کلین چٹ ملی کون کون سے جرنیل تھے جو ذمہ دار بنتے ہیں جن کا تعیون اس رپورٹ کے اندر نہیں کیا گیا اور ان کے لیے کوئی سخت الفاظ بھی استعمال نہیں کیے گئے جبکہ جو سیول افسران تھے یا سیول لوگ ہیں ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد سویس اکاؤنٹس دوبارہ کھلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ہواد چودری نے پرس کانفرنس کی ہے اور کیونکہ اس کا ریکارڈ مل گیا بارہ ڈیپلومیٹک بیکس کے اندر وہ سویس اکاؤنٹس جو کہ ملی بھگت کے ساتھ بند کر دیے گئے تھے جس پر این آر او مل گیا تھا آسیولی زرداری نے کس کس سے کتنی کمیشن یا کیف بیک لیا کتنے ملین ڈالر سویس اکاؤنٹس میں پہنچائے گئے تھے اس میں اے آر وائے یعنی یہ جو نیوز چینل ہے اے آر وائے عبدالرزاگ یاکوب گروپ جو ہے انہوں نے کرتے ہیں پیسے دیئے تھے اور اس کے بعد انکوئری کمیشن ریپورٹ پر براؤڈشیٹ کے سی ایو کعوے موساوی کا موقف آ گیا ہے میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس پر جو موقف دیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس ریپورٹ میں کیا خامی یا کمی رہ گئی ہے جو کہ اس سے فیلے فیصلہ آیا تھا براؤڈشیٹ کا وہ میں نے اس پر بھی ویڈیوز بنائی تھی آپ کو بتایا تھا اس کے حساب سے اس میں کیا کمی ہے یا فرق ہے تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چھے لوگ جن کے خلاف کرمینل کاروائی کا حکم دیا ہے اس میں ایمر بلال صوفی بڑے مایناز وکیل ہیں سینئر کانوندان ہیں اور یہ ان لوگوں میں شامل تھے یہ چھے لوگ جو ہیں جنہوں نے پیسے جو دیئے تھے براؤڈشیٹ وہ کمپنی جو کہ ختم ہو گئی تھی جس کو جراست کے ساتھ فراد کہا گیا اس ریپورٹ کے اندر کے پدرہ لاکھ ڈالرز دے دیئے گئے اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ کمپنی جو ہے اب تحلیل ہو چکی ہے لیکویڈیشن کے پروسس میں ہے تو اس کو اس طرح پیسے نہیں دیے جا سکتے تو ایمر بلال صوفی اس کے بعد حسن ساکیب شیخ سرکاری افسر ہیں حالیہ ابھی ایف بی آر میں کام کر رہے ہیں یہ براؤڈشیٹ ڈیسک افسر تھے برطانیہ کے اندر جب پیسے دیئے گئے پوری گیم پلان کی گئی تھی تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جائے کیونکہ سیاستدان اس میں پھس رہے تھے اس کے بعد ڈیل ہو گئی تھی مشرف صاحب نے این آر ہو دی دیا تھا تو پھر اس کا ریکارڈ بھی سارا غائب کر دیا گیا پاکستان سے بھی متعلقہ جو جو بزارتیں بنتی تھیں اور اسی طرح برطانیہ ہائی کمیشن جو تھی پاکستان کا دفتر وہاں سے بھی اس کا ریکارڈ گائب کر دیا گیا اس کے بعد شاہد علی بیگ دریکٹر آڈٹ اینڈ آکاؤنٹس ہائی کمیشن تھے وہاں سے برطانیہ میں تھے اس وقت یہ اس کے بعد تاریخ فواد مالک وہ شخص جس نے براؤڈ شیٹ کے ساتھ کانٹرکٹ کروانے میں مدد کی تھی یا کمپنی کو ملوائے تھا یا پاکستان کے اندر جو بھی معاملات کروائے تھے ان لوگوں کے خلاف کرمینل کاروائی کا حکم تو دے دیا گیا لیکن جو جرنیل تھے جو زمدار بنتے ہیں جیسے پرویز مشرف کہ جب وہ صدر بنے اس کے بعد انہوں نے نعرہ مارا کے جناب ہمیں اتصاب کریں گے لوٹی دولت پاکستان کی جو باہر ہے وہ پاکستان لے کے آئیں گے اسی بنیاد پر انٹرنیشنل کمپنیوں سے نیب نے معاہدہ شروع کی ہے نیب بھی ان کے دور میں بنا اور معاہدہ کی شکیں جو تھی وہ لکھوائی گئیں جب براؤڈ شیٹ کمپنی اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکاوری کو یہ شک تھا کہ سیاستدان دنیا برے میں طاقتور ہوتے ہیں اور ڈیلے ہو جاتی ہیں بیک ڈور اور وہی ہوا نواز شریف اس کے بعد جیسے یہ معاہدہ سائن ہوا اور رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ ابھی صحیح خوشکنی ہوئی تھی تو نواز شریف خاندان کے ہمراہ سعودی عرب بھیج دیا گئے کیونکہ ڈیل ہو گئی تھی اسی طرح آسفلی زرداری کے سویس اکاؤنٹ جو تھے وہ پکڑے گئے ان کو فریز کروا دیا انٹرنیشنل ایسٹ ریکاوری نے اس کے بعد ان کے ساتھ بھی ڈیل ہو گئی اور پھر بعد ازان کو کلین چٹ مل گئی ریکارڈ اگائب کر دیا گیا جو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنرز ہیں بعد جس شمسو لحصن ان کی مدد لی گئی اور اس کے بعد نیاب کے لوگ ملاویس تھے تو وہ ساری گیم ڈالی گئی اس کے بعد جو نیاب کے چیئرمنز ہیں جرنیل جن میں جرنیل امجد تھے سب سے پہلے ان سے جب کمیشن نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے سارا مددہ مرہوم فاروق آدم پہ ڈال دیا جو پروسیکیوٹر جنرل تھے نیاب کے کہ سارا جناب انہی نے گیم کی تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ نیاب اس کے براؤڈ شیٹ کے پی رول پر تھے حالانکہ جو فیصلے کے اندر لکھا ہے اور جو براؤڈ شیٹ کے سی ایو نے کہا تھا کہ یہ شک اس لیے ہم نے ڈلوائی کیونکہ یہ بعد ازان ڈیل ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم نے پاکستان کو اس میں باندھا تھا تاکہ پاکستان اس سے بھاگنے نہ پائے اور ہم اپنے جو ٹارگٹ سے ان کو ڈھونڈیں اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ڈیل ہو جائے لیکن ہوا ویسا ہی اسی وجہ سے پاکستان کو جرمانہ ہوا کہ جناب آپ نے معایدہ کیا کمپنی پہ ٹھیک ہے آپ نے سوالات اٹھائے کمپنی جنرل نے نہیں بنی تھی اس کو ایکسپیرینس نہیں تھا یا جو بھی ایشوز تھے لیکن اس پر بہت ساری چیزیں بڑی بہتر تھی کہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا تھا کہ لوٹی دولت واپس آتی بیس پرسٹ انہوں نے لینا تھا باقی پاکستان کو ملنا تھا سی فیصد لیکن پھر بھی وہ معایدہ کینسل ہوا اس کے بعد نیاب کے جو دوسرے چیرمن آئے جنرل حفیظ تھے پھر اس کے بعد جنرل خالد مقبول تھے جنرل خالد مقبول جو تھے وہ فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنرل خالد مقبول براؤڈ شیٹ کو کہتے رہے کہ ہم آپ کو پانچ لاکھ ڈالرز دے دیتے ہیں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ایک جنرل کہہ رہا ہے کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو پانچ لاکھ ڈالرز کی آفر بھی کی جا رہی ہے اور ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح آزی علی زرداری کے شریک ملزم جو کہ آپ دو سکینڈل میں ملاویس تھے ایڈمیرل منصور الحق ان کے پیسے پکڑے ان کو پکڑا ان کو پاکستان ڈیپورٹ کروایا اور وہ ان میں سے ان کو پیسے بھی ملے اس کے بعد آمیر لودی جملیہ لودی کے بھائی تھے وہ بھی اسی کا کردار تھے ان سے بھی اس پہ جمیل انساری بھی اس کے بعد آفتاب شیر پاؤ جو تھے ان کے بھی انہوں نے اکاؤنٹس پکڑے پیسے پکڑے لیکن ان کو یہاں پہ وزیر داخلہ بھی لگا دیا گا تو اس طرح سے تو گیمیں ہوتی رہیں پھر اس کے بعد ایک اور جرنیل جو آئے تھے اس کے بعد جرنرل شاہد عزیز تھے پھر ان کے بارے میں بھی کہ ان کے بارے میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کے ریپورٹ کے اندر جبکہ جو سویلین ہیں ان کے لئے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں لیکن اس کے بعد جو نیاب چیرمن تھے اس وقت نوید احسن صاحب جس وقت یہ پیسے دیے گئے ان کے خلاف بھی کسی قسم کی کاروائی کا ابھی تک اس میں نہیں کہا گیا ریپورٹ میں ریکمنڈیشن ضرور موجود ہیں لیکن ابھی دیکھتے ہیں اکومت آگے کیا کرتی ہے وہ ذمہ داران جو کہ ریکارڈ غائب کرنے کے ذمہ دار بنتے ہیں پاکستان کے اندر یا ہائی کمیشن پاکستان جو تھی لندن میں وہاں پہ یا اور دیگر لوگ ان کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے وہ تو اب آنے والا وقت بتایا گا اس پر فردر کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ سویس اکاؤنٹس کو دوبارہ کھلنے کے حوالے سے امکان کا اظہار کیا حوات چودری نے پریس کانفرنس جب وہ کر رہے تو انہوں نے بتایا کہ ریکارڈ جو ہے وہ مل گیا لیکن ریکارڈ جو ہے وہ غائب کرنے کی بھی کوشش کی گئے اور اسی بنیاد پر آسے والی زرداری کو دوزار سترہ میں کلین چٹ مل گئی تھی سویس اکاؤنٹس تھا جس پر بڑے نعرے مارے گئے تھے کہ جناب کلین چٹ مل گئی ہے حالانکہ اس کا ریکارڈ باجت شمس الحسن جو برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر تھے ان کو لگائی اسی لیے تھا اسی والی زرداری نے بعد ازہ نواز شریف نے ان کو ایک دفعہ ہٹا کر ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان پر نیاب کیشش کھولے کیونکہ وہ عاصف زرداری کے ساتھ ہی تھے بینظیر بٹو کے ساتھ ہی تھے بڑے قریبی ان کے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ لگا دیا کہ جناب نہیں آپ ہی رہے ہیں اور ان سے بھی مدد لینی تھی ظاہرہ کام لینا تھا اور جب براؤڈ شیٹ کا پہلی دفعہ پاکستان کے خلاف فیصل آیا دوہزار سولہ کے اندر تب بھی وہ شخص برطانیہ میں ہائی کمیشنر تھے اور انہوں نے پاکستان میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی کہ پاکستان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے باہر اور جرمانہ ہونے جا رہا ہے لیکن انہوں نے یہ چیزیں چھپا کے رکھی اور ان کے دور میں جناب ریکارڈ غائب ہوا پھر یہ براؤڈ شیٹ کا ریکارڈ بھی غائب ہو گیا ہر جگہ سے تو ان لوگوں کے بارے میں ابھی تیہ ہونا باقی ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد آسفلی زرداری کے سویس اکاؤنٹس سے میں مختصر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو ان پر کیس یہ تھا ایس ڈی ایس کو ٹیکنا ایک سویس کمپنی تھی ان کے ساتھ امپورٹ کا ایک جو ہے وہ معایدہ سائن ہوا تھا جس کے اوپر انہوں نے کیک بیک یا کمیشن لیے تھے کئی ملین ڈالرز وہ ڈیریک سویس بینک اکاؤنٹس کے اندر گئے تھے اس کے بعد ایک اور کیس تھا عبدوز کا انیس سو چھینوے کے اندر یہ پاکستان کا معایدہ ہو رہا تھا فرانس کے ساتھ آگستہ سب میری ناب دوز لینے کا آسفلی زرداری نے اس میں کمیشن لی تیگ کیا کیک بیکس لیے ان کے ساتھ آمیر لودی شامل تھے ملیا لودی کے بھائی اور جمیل انساری جو تھے ایک شخص وہ بھی شامل تھا انہوں نے کیک بیکس لیے اور وہ پیسے بھی ڈیریک سویس اکاؤنٹ میں گئے وہ پیسے مکمل آسفلی زرداری کو نہیں ملے تھے کمیشن کے پیسے جس وجہ سے آسفلی زرداری نے فرانس کی انتظامیہ کو سبق سکھانے کے لیے کراچی کے اندر جو فرانسی سی انجینئر آئے ہوئے تھے آپ دوزوں پر کام کے لیے ان کو بم دھماکے میں مروا دیا آپ گوگل پر جا کے لکھیں کراچی افیرز کراچی افیر اس کے بعد آپ کو اس کی پوئی ہسٹری مل جائے گی کہ کس طرح وہ انجینئرز مارے گئے تھے اور اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا اور فرانس نے ابھی دو ہزار بیس اور اکیس کی اندر اپنے جو ذمہ دار بنتے تھے اس فراڈ میں اس کرپشن کیس میں ان کو سزا سنا دی ہے لیکن یہاں آسفلی زرداری صدر پاکستان رہ چکے ہیں ان کو ایمینٹی حاصل ہے اور سب کچھ رہا پھر اس کے بعد آسفل زرداری کو جب اینارو مل گیا تھا اور وہ اکاؤنٹ جو تھے وہ فریز ہوئے رہے پھر اس کے بعد ان کو کھلوانے کے حوالے سے جب حکومت پاکستان کوئی ایکشن نہیں لیا تو انہوں نے سویس والوں نے کہا کہ جناب آپ یہ مزید آگے کیس نہیں چل سکتا پھر اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں تو اس وقت جو افتخار محمد چودری چیف جسٹس تھے انہوں نے جیسے ہی مطلب وہ چیف جسٹس بنے پرویز مشرف جانے کے بعد انہوں نے کہا اس وقت کی حکومت کو یعنی یوسر رضا گلانی وزیراعظم تھے کہ جناب خط لکھیں اور یہ جو پیسہ پاکستان کا ساٹھ ملین ڈالر ہے اس کو واپس پلوامگوائے جائے لیکن گلانی صاحب نے انکار کر دیا جس وجہ سے توہین عدالت لگی اور ان کو نا اہل ہونے پڑا اور وہ ٹائم بھی گزر گیا اپیل کرنے کا اور اس کے بعد وہ فریز اکاؤنٹ جو ہیں وہ ڈی فریز ہوئے اور وہ پیسے وہاں سے نکلوا لیے گئے اور سر محل ایک بڑا مشہور زمانہ محل ہے برطانیہ کے سر علاقہ ہے وہاں پہ اس محل کا قصہ بھی یہی تھا کہ بین ازیر اور عاصف زہداری مانتے ہی نہیں تھے یہ نوے کی دہائی کا معاملہ ہے نواز شریف اپوزیشن لیڈر تھے انیس سو چھانوے گئے اور اسمبلی میں نعرے مارتے تھے کہ جناب بتائیں یہ محل کا پیسہ کہاں سے آیا اور یہ لوگ مانتے نہیں تھے لیکن بات ازاں مان لیا اسولی زرداری نے کہ جناب یہ ہمارا ہی ہے اور ظاہر کر دیا اپنی مل کی ہے تو پھر اس کو بیچ دیا تو یہ ایک گیم ڈالے گئی اس کے بعد عبد الرزاق یاکوب سونے کے بہت بڑے تاجر ہیں پاکستان میں گولڈ کے سمگلنگ ہوتی تھی اس وقت بین ازیر کا جو دوسرا دور حکومت تھا انیس سو چورانوے سے ستانوے تک اس وقت عبد الرزاق یاکوب نے آسفلی زرداری سے کہا کہ جناب یہ سمگلنگ جو ہو رہی ہے اور وہ ڈالر کی ہے تو آپ ایسا کریں کہ مجھے اس کا جو ہے آپ پرمٹ دے دیں میں پاکستان میں لے کے ہوں گا پروپر چینل سے لے کے ہوں گا تو اس کے بعد ان کو پرمٹ مل گیا جس کی وجہ سے انہوں نے آسفلی زرداری کو ایک رپورٹ کے مطابق پانچ ملین اور دوسری کے مطابق دس ملین ڈالرز جو تھے وہ کیک بیک یا کمیشن دیا جو کہ ڈیریکٹ سویس اکاؤنٹس میں بھیجھویا گیا تو یہ والے وہ اکاؤنٹس کیسز سے اور اس کے اوپر حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کو کھولا جائے گا اس کے بعد چیرمن نیب اور افسران جو تھے اس وقت کے نیب کے جن میں کمرو زمان چودری ہیں جو آسفلی زرداری کے دور میں اس کے بعد نواز شریف کے بھی دور میں رہے جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں سخت اپزرویشن دی تھی ان کو بھی ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی کریمنل لائیبیلیٹی کا تعیون کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ٹیمے ہیں وہ سویس ریکارڈ کا جائزہ لے رہی ہیں اور اس کے بعد کیس کھولے جا سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کعوے مساوی کے بارے میں کہ انہوں نے جو اس ریپورٹ کے اوپر جو اپنا ایک جواب دیا ہے ردعمل دیا ہے میریوٹ سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ریپورٹ میں کہا گیا کہ براؤڈشیٹ کے ساتھ معایدہ ناکست تھا براؤڈشیٹ کے ساتھ معایدہ ناگزیر تھا اور کعوے مساوی سزا یافتہ شخص ہے انہوں نے بات سکسیات پر انضامات لگائے حکومت چاہے تو انضامات کی تحقیقات کروا سکتی ہے کمیشن کے ٹی او آرز میں انضامات کی تحقیق شامل نہیں تھی جس پر کعوے مساوی جو ہیں انہوں نے ردعمل یہ دیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک کالا نشان لگیا ہے اور شیم کا کالا نشان ہے انہوں نے کہا کہ پہلے سال کا جو انڈرگریجویٹ لاو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو بھی اس فرق کا پتہ ہوتا ہے کہ سیول کنٹیمٹ میں اور کنویکٹڈ جو مجرم ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک پہلے سال کا ہی سٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ انکوائری جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ جو ایویڈنس ہے وہ لوگ جو انوالو ہیں ان سب سے ایویڈنس لیا جائے اور اسی طرح جو جو لوگ اس کے شامل ہوتے ہیں جو فریق ہوتے ہیں ان سے بات کی جائے علیکم میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے ٹی او آرز میں شامل نہیں تھا بقول ریپورٹ لکھنے والے جیسٹس ازمال سعید شیئک کے کہ ہم نے کعوے مساوی سے اس لئے رابطہ نہیں کیا کیونکہ ہمارے ٹی او آر میں شامل نہیں تھا لیکن خیر وہ اپنا اس پر موقع اف دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کنکلوئین دے دیا گیا اور چار سال جو کیس چلتا رہا برطانوی عدالتوں کے اندر جس میں انگلینڈ اور ویلز کی عدالت تھی پھر ہائی کورٹ کی عدالت تھی سینئر ہائی کورٹ تھی جج جو تھے انہوں نے اس پر فیصلہ دیا اور اس کے بعد جو ایک سب سے بڑا اس کا ایویڈنس جو وٹنس تھا اس سے بات ہی نہیں کی گئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں گھنٹوں جو ہیں وہ اس جو ریپورٹ جو ہے اس کے اوپر لگا کے میں نے اس کو پڑا ہے اور میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ وائٹ واش نہیں بلکہ ایک بلیک مارک آف شیم ہے اور یہ جو شخص ہے جس نے یہ ریپورٹ لکھی ہے یہ کسی ایک چھوٹے سے گاؤں کا جو معاملہ ہے اس کو حل کروانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا بجائے یہ کہ اتنے بڑے معاملے پر اس کو حکومت پاکستان نے لگایا اور یہ حکومت پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ڈیزر کرتے ہیں تو یہ اب ان کا جو ہے اس پر ردعمل آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے باقی براؤڈ شیٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ریپورٹ کے اندر کیا کوئی کمی ہے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اس لیے میں جو اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا تو جو اس میں کمیاں ہیں جو براؤڈ شیٹ کا فیصلہ آیا اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اور اس کے بعد جو اس ریپورٹ کے اندر لکھا ہے اور براؤڈ شیٹ کے سیئیو نے جو کچھ انٹرویوز میں کہا وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ